اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً على حبیبِ کہ جو حق کی دعوت ہے اس میں لالچ نہیں ہونی چاہیے اگر اس میں آپ لالچ میں آگئے تو آپ کا ویجن برباد تو پیسے کمائیں لیکن وہ طریقے سے جو پیسے کمانے کا پروپر طریقہ ہے اس سے کمانا چاہیے نصیحت کر کے چورن نہ بیچا جائے جیسے بس میں ایک بندہ چڑھ کے نماز روزے کی ترغیب دیتا ہے اور پھر چورن نکال کے کہتا ہے کہ یہ حازمے کا بہترین چورن ہے تو یہ کام بہت ہی برا ہے غیر اخلاقی ہے لوگ اس سے دینداروں سے بدگمان ہوتے ہیں لیکن لوگوں میں بھی شعور نہیں ہے کہ بھئی دیندار کے بلڈ ٹیسٹ کرنے سے تھوڑی پتا چلتا ہے کہ یہ دیندار ہے یہ تو حرکتوں سے پتا چلتا ہے نا تو جو یہ حرکتیں کر رہا ہے وہ دیندار ہے ہی نہیں تو آپ دینداروں سے بدگمان کیوں ہو رہے ہو بھئی کوئی داڑی والا آپ نے دیکھا چوری کی ہے اس نے اب آپ دینداروں سے بدگمان یار یہ داڑی والی کیا ہوتے ہیں چور ابے بھائی تو اسلام میں صرف داڑی تھوڑی ہے چوری سے بچنا بھی تو ہے نا تو دیندار کہاں سے ہو گیا وہ تو یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے میں تو چورن بیچنا مذہب کے نام پہ لوگوں کی جیبوں پہ نظر رکھنا لوگوں سے لالچ کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے اور دیکھو یہ تو میں بہت لمبی پچھلے دو درسوں میں بات کر چکا ہوں یہ بات کہنا بھی آسان سننا بھی آسان عمل کرنا بڑا مشکل ہے انسان لالچ میں آتا ہے لیکن میں آپ کو لالچ سے بچنے کا ایک خاندانی طریقہ بتاتا ہوں کہ سر اٹھا کے جینا سیکھو کبھی کسی کی جیب پہ نظر نہ رکھو اگرچہ یہ بات میں بہت ریپیٹ کرتا ہوں آپ بور ہو جائیں گے لیکن اس کو بولنے میں مزہ آتا ہے خدا کی قسم یہ بات ایسی ہے کہ بولنے میں بھی کیا آتا ہے اس میں مزہ آتا ہے کسی سے تمہ اور لالچ نہ رکھو کوئی لالچ نہیں ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ناجائز طریقے سے کمانا یہ تو بہت دور کی بات ہے غیر اخلاقی طریقے سے بھی مت کماؤ بعض کمانے کے طریقے جائز ہیں مگر جائز ہونے کے باوجود وہ کیا ہیں غیر اخلاقی سوٹ نہیں کرتے ایک شریف آدمی پر سمجھ رہے ہو شریف آدمی پر سوٹ بولو نہیں کرتے آج تجارت میں جب تاجر چیزوں کو بیشتا ہے نا تو زبان کو گھوماتا ہے سیدھی بات نہیں کرتا وہ گھوماتا ہے آپ بات پوچھیں تو گھومائیں گے بات انسان دو اور دو چار کی طرح بات کرے ٹو دا پوائنٹ اور سیدھی میرا چند دن پہلے ایک صاحب سے بحث ہوئی وہ اس کے قائل تھے کہ تقلید کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے اگرچہ میرا موضوع یہ نہیں ہے بات آگئی یہ تمہیں بتا دوں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اسلام میں کسی کی بھی تقلید جائز نہیں ہے اس میں مفتی صاحب مجھ سے مناظرہ کر لیں بہت دنوں سے پیچھے پڑے ہوئے تھے مناظرہ کر لیں میں آپ کی مسجد میں آ کے مناظرہ کروں گا مناظروں میں تو پڑے ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے ایک دوسرے کو نیچہ دکھانا تو میں نے ان سے کہا کہ مناظرہ تو نہیں ہوگا آپس میں افہاموں تفہیم ہو جائے گی میرا تو یہی خیال ہے کہ اس زمانے میں کسی ایک فقہ کو فالو کرنا یہ ضروری ہے اور تقلید دو طرح کی ہوتی ہے جائز بھی اور ناجائز بھی تو میں نے کہا پہلا تو تھوڑا سا یہ بتا دیا جائے کہ آپ کی نظر میں تقلید کا مفہوم کیا ہے تو ایک نشست ہم اس پہ رکھ لیتے ہیں کہ تقلید کا مفہوم آپ کے ذہن میں کیا ہے ایسا نہ ہو کہ جس چیز کو آپ تقلید کہہ رہے ہو میں اس کو تقلید نہ کہہ رہا ہوں میں اس کو کچھ اور کہہ رہا ہوں اور جس چیز کو میں تقلید کہہ رہا ہوں آپ اس کو کچھ اور کہہ رہے ہو تو پہلے ہم تنقیہ اس کو کہتے ہیں تنقیہ کرنا دعوے کو نکھارنا تو میں نے ان کو دعوت دی میں نے کہا آئیں بیٹھیں اور بے شک آپ ریکارڈنگ بھی کریں ہمیں کوئی وہ نہیں ہے وہ کہہ رہے تھے میں ریکارڈنگ کروں گا میں نے کہا چلے ریکارڈنگ بھی کر لیں مجھے کوئی اتراز نہیں ہے مجھے ساتھیوں نے کہا کہ آپ اپنے کیمرے سے بھی ریکارڈنگ کریں تاکہ کوئی خیانت نہ ہو میں نے کہا چھوڑو کیا خیانت ہوگی ہم تو کوئی نہ مناظرہ ہو رہے نہ کوئی ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کی کوشش اور میں نے بار بار ان کو یہ باور کرایا کہ یہ تقلید کے موضوع پر بحث نہیں ہے یہ آپ کے دعوے کو سمجھنے کے موضوع پر بات چیت ہوگی میں سمجھوں گا کہ آپ کا دعویٰ ہے کیا جب میں اس دعویٰ کو سمجھ جاؤں گا تو ہم ریکارڈنگ میں اس کو لے آئیں گے تو پھر ہم اس پہ اگلی نشست رکھ لیں گے کہ اگر ہو سکتا ہے میں اس دعویٰ سے پہلے ہی متفق ہوں تو ہمیں نشست کی ضرورت نہیں ہے اور اگر میں متفق نہ ہوا تو اگلی نشست پھر ہم رکھیں گے اس میں آپ لائف کیمرے بھی لگائیں ہم بھی لگا دیں گے کہ میں کہوں گا بھئی آپ کا دعویٰ کیا ہے غلط ہے اس پہ قرآن و سنت سے یہ دلائل ہیں اور آپ کہیں گے نہیں یہ ہمارا دعویٰ صحیح اس پہ قرآن و سنت سے یہ دلائل ہیں اگر مجھے آپ کے دلائل صحیح لگے میں مان جاؤں گا آپ کو میرے دلائل صحیح لگے تو آپ مان جائیں نہیں بھی مانیں تو جو لائف دیکھ رہے ہیں وہ تو مان جائیں گے میں کون صحیح ہے کون غلط لیکن مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ شاید مقصد یہ تھا کہ ویورز بڑھانا یا مفتی صاحب کو غصہ دلانا جب غصہ آ جائے تو دیکھیں یہ ہو کیا رہا ہے تو مناظرہ نہیں کرنا آتا حالانکہ مناظرہ ہی نہیں تھا وہ تو میں نے ان سے سوال پوچھا وہ اپلوڈ ہو گیا ہے ان کے چینل پہ میں نے ان سے سوال پوچھا کہ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ تقلید آپ کس عمل کو کہتے ہیں تو میں نے انہوں نے مجھے بتایا کہ تقلید کہتے ہیں بغیر دلیل کسی کی بات کو ماننا ٹھیک ہے بھئی کسی کو کہتے ہیں میں نے کہا اب آپ کا دعویٰ کیا ہے بغیر دلیل اگر کوئی کسی کی بات تو یہ جائز ہے یا ناجائز انہوں نے کہا کہ ناجائز ہے میں نے کہا اگر کوئی صحابہ کی بات کو مان لے وغیر دلیل کے انہوں نے کہا یہ بھی ناجائز ہے اچھی بات ہے بھئی تو میں نے کہا کہ مصنف ابن ابی شہبہ میں اور عبد الرزاق میں بہت سے صحابہ کے فتاوہ ہیں جن میں ایک شخص آیا ابھی میرا مقصد ان کو نیچہ دکھانا نہیں ہے ان کو یہ بتانا نہیں ہے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کا دعوی نکھرے تو صحیح ہو سکتا ہے آپ اپنے دعوی کو ڈیفائن نہ کر پا رہے ہو نا میں نے کہا بہت ساری فتاوہ ہیں حدیث میں کتابوں میں کہ ایک تابعی آئے صحابی سے انہوں نے حلال حرام کا مسئلہ پوچھا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے انہوں نے بتا دیا کہ حلال ہے یا حرام نہ انہوں نے دلیل پوچھی نہ انہوں نے دلیل دی اور وہ چلے گئے تو بغیر دلیل کے تابعی نے صحابی کو فالو کیا تو یہ عمل بھی تقلید ہے یا نہیں ہے کیونکہ آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ تقلید کہتے ہیں بغیر دلیل کے کسی کو فالو کرنا تو یہ عمل تقلید ہوا کے نہیں ہوا اگر یہ تقلید ہے تو آپ کہہ رہے ہیں یہ جائز نہیں ہے اگر تقلید نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے دیفینیشن تو اس پہ صادقہ رہی ہے تقلید کی یا آپ فرق کرتے ہیں کہ یہ والی تقلید جائز ہے وہ والی جائز نہیں ہے تو وہ فرق کیا ہے ہمیں بتا دیں تین گھنٹے برباد ہوئے ہیں مگر اس سوال کا جواب کمس کم میری رائی ہے کہ مجھے نہیں ملا ہو سکتا ہے میں اتنا بڑا جاہل ہوں اتنا بڑا بےوقوف ہوں کہ مجھے انہوں نے دے رہے ہوں مجھے سمجھ میں نہ آ رہا ہوں یہ بھی ممکن ہے تو وہ جواب میں یہ فرمانے لگے کہ کیونکہ وہ مناظرہ یوٹی اوننٹ ڈال دیا ہے نا تو مجھے بھی تو حق ہے نا کہ میں اس کی حقیقت بیان کروں کیونکہ اس پہ نیچے لوگ بہت برا بلا کہہ رہے ہیں مجھے کہ مفتی صاحب کو غصار ہے مفتی صاحب تقلید پر دلائل نہیں دے رہے یہ نیچے کمنٹس ہیں لوگوں کو مفتی صاحب قرآن کی آیتیں نہیں پڑھ رہے مفتی صاحب کوئی ریفرنس نہیں دے رہے بھئی ہم قرآن کی آیتیں بھی پڑھیں گے ہم ریفرنس بھی دیں گے جب دیں گے جب بات شروع ہوگی بات اس پہ شروع ہوگی کہ آپ کا دعویٰ صحیح ہے یا غلط ہے پہلے دعویٰ تو سامنے آئے لیکن وہ کیا ہے وہ انہیں فوراں قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کر دیں وَلَا تَقْفُمَا لَيْسَلَكَ بِهِ عِلْمٌ جس چیز کا علم نہیں ہے اس کو فالو مت کرو بہت زبردس آئیت ماشاءاللہ تو یہ جو تابعی نے صحابی کو فالو کیا یہ کیا تھا پھر تو وہ پھر کہنے لگے کہ قرآن کی آیتوں کی جتنی مفسرین نے تفسیریں بیان کی ہیں یہی تفسیر ہے میں نے کہا بھائی تفسیروں کو ایک طرف رکھیں آپ ابھی بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ کا دعویٰ کیا ہے اگر آپ تقلید کی یہ تعریف کرتے ہیں کہ بغیر دلیل کسی کو فالو کرنا تو تابعی نے جو صحابہ کو بغیر دلیل کے فالو کیا اس پہ قرآن کی پھر یہ آیت فٹ آ رہی ہے نا انہیں نے تو قرآن کی دھجیاں اڑا دی پھر مخالفت کی جب انہوں نے قرآن کی مخالفت کی ہے تو آپ قرآن کی کوئی ایسی تفسیر بیان کریں کہ صحابہ کے اس عمل کو قرآن کے خلاف یہ نہ جائے پھر وہی تفسیر بیزابی میں لکھا ہے تفسیر ابن کسیر میں بھی لکھا ہے فلانی میں بھی لکھا ہے تو مجھے غصہ آگے میں نے کہا بھائی بھاڑا میں جائے بات کیا ہو رہی ہے تو ڈیڑھ دو گھنٹے اور چھے نیچے لوگوں کی کمیٹس آ رہے ہیں کہ وہ سامنے والے تو دلائل پہ دلائل دیے جا رہے ہیں قرآن کی آیتیں اور ریفرنس اور تفسیروں کی کتابیں اور مفتی صاحب نے اب تک ایک آیت بھی نہیں پڑی اور اب تک ایک کتاب کا حوالہ بھی نہیں دیا تو اور پھر جب ظاہر ہے درجن و کام تھے تھکھار کے انسان بیٹھا ہو اور پہلے یہ کئی بار بات ہو چکی ان سے کہ ابھی میں آپ کو سمجھوں گا آپ کا دعویٰ ہے کیا بحث نہیں ہوگی دلائل کی بات نہیں ہوگی ابھی ابھی تو یہ ہے کہ آپ کا دعویٰ ہے کیا اگر یہ تخلید ہے اور اس کو ناجائز کہتے ہیں تو صحابہ میں جو ہوا یہ کیوں جائز ہے پھر یا تو اس کو جائز بولیں یا ناجائز بولیں تو سمجھ میں تو آئے نا کہ آپ کا دعویٰ ہے کیا نہیں نہیں پھر وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ مصنف ابن ابھی شہبہ میں ایسی حدیثیں دکھائیں جن میں تابعین نے صحابہ سے مسئلہ پوچھا ہو اور صحابی نے بغیر دلیل کے بتایا اور تابعین نے اس کو فالو کیا اس کا حوالہ دیں میں نے کہا میں حوالہ دوں گا اس کا آپ کہیں کہ ایسا نہیں ہے مصنف ابن ابھی شہبہ میں ایسا نہیں ہے آپ انکار کریں تو میں حوالہ دوں گا کیونکہ میں تو یہاں کتابیں لے کے نہیں بیٹھا تو مناظرے کے لئے آیا ہی نہیں ہو نا آپ کہیں کہ حدیث کی کتابوں میں ایسا نہیں ہے انہوں نے کہا نہیں میں انکار نہیں کر رہا جب آپ مان رہے ہیں تو مجھے حوالہ دینے کی کیا ضرورت ہے تو فرمانے لگے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو دلیل دیتا ہے جو دعویٰ کرتا ہے اس کے ذمہ دلیل ہوتی ہے تو آپ نے دعویٰ کیا کہ حدیث کی کتابوں میں ایسے فتوے ہیں کہ صحابی کی بات کو تابعی نے مانا بغیر دلیل کے کہہ رہی ہے آپ دعویٰ کر رہے ہیں ایسے فتوے ہیں تو آپ دلیل پیش کریں کتاب میں دکھائیں کہاں ہیں مدعی کے ذمہ دلیل پیش کرنا ہوتا ہے میں نے ان سے ارز کیا مدعی کے ذمہ اس وقت دلیل پیش کرنا ہے جب مدعیٰ انکار کرے جب انکار نہیں کر رہا تو حدیث میں کہیں نہیں ہے کہ پھر بھی دلیل پیش کرو پھر میں مثال دے رہا ہوں کہ اس آدمی پہ میں نے دعویٰ کیا اس نے ایک لاکھ روپے میرے کھائیں یہ کہہ رہے ہیں ہاں کھائیں تو مجھے کیا ضرورت ہے دلیل پیش کرنے کی یہ بھی وہ کہہ رہا ہے بھائی میں مان رہا ہوں میں نے کہا آپ کہیں کہ نہیں ہے تاکہ ٹائم بچے نا to the point بات ہو میں گھر میں جاؤں گا کتابیں اٹھا کے لاؤں گا نہ میں اس تیاری کے ساتھ بیٹھا ہوں نہ میں بحث کرنے کے لیے نہ مناظرہ کرنے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ قرآن میں آتا ہے ہاتو برحانک من کنتم صادقین قرآن پہ آیتوں پہ آیتیں پڑھ رہے ہیں ہاتو برحانک من کنتم صادقین تم دلیل لے کر آؤ اگر تم سچے ہو میں نے کہا خود اس قرآن کی آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ جو انکار کرے گا اس کے ذمہ دلیل میں نے کہا قرآن یہ مشرقین سے مطالبہ کر رہا ہے کہ دلیل لے کر آؤ کیونکہ مشرقین قرآن کی باتوں کا کیا کر رہے ہیں انکار جو انکار نہیں کر رہے ہیں ان سے قرآن تھوڑی دلیل مانگ رہے ہیں قرآن کہہ رہے ہیں تم نے ایک دعویٰ کیا ہے ہم نہیں مانتے ہیں اس دعویٰ کو تم اس پہ دلیل لے کر آؤ خام خقی ایک بحث پھر ظاہر ہے انسان کو جب فضول بات ہوتی ہے تو مجھے غصہ بھی آیا پھر اس پہ تو میں نے تھوڑا سا تیز لہجے میں بات بھی کی تو وہ بھی پھر نیچے کمیٹس وہ بھی مناظرہ میں مفتی صاحب کا غصہ آ گیا مناظرہ ہو رہا ہے دلیل دے نہیں رہے اب تو ہمیں اور پکا یقین ہو گیا ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو بھتنگڑ بن گیا بات کا تو یہ مجھے صفائی کا تو حق ہے نا کہ ہوا کیا ہے جب دلائل سے بات ہوگی انشاءاللہ دلائل کے امار لگائیں گے ٹھیک ہے نا اور میں ان سے کہہ رہا ہوں چھوڑو پھر بات کب پھر بھتنگڑ بنے گا میرا مقصد ان کی توہین نہیں ہے وہ بحث بڑے اچھے انداز میں ختم ہوئی میں نے ان کو چار شادیوں کی ترغیب دی ٹھیک ہے نا میں نے کہا میں آپ کو جہنمی نہیں سمجھتا آپ کو یہ سمجھ میں آرہے ٹھیک ہے کریں آپ کوئی بنیادی اختلافات تو عقیدے تو سب کے ایک ہی ہیں اور جنت جہنم ختم نبوت وہ سب مانتے ہیں تھوڑا صحیح ہے کہ ٹانگیں چھوڑی کر لیں تو پتلی کر لیں تو زور سے آمین تو آہست آمین تو پھر میں نے آخر میں ویسے ہی ان کا تاکہ وہ بدمزگی نہ ہو نا بحث کو سمیٹنے کے لیے میں نے آخر میں ان سے کہہ دیا کہ چار شادیوں پر اتفاق ہے یا نہیں ہے انہوں نے کہا ہاں ہے میں نے کہا کرو چار شادی شابش تو وہ وہ جو کسی کی بھی نظر سے وہ مناظرہ گزرے نا تو جب تک اس کے سامنے یہ حقیقت نہیں ہوگی نا کہ تیہ کیا ہوا تھا جس کے سامنے حقیقت نہیں ہو وہ مجھے برا بلا کہے گا اس میں کہ مختی صاحب دیکھو جان چھوڑا رہے ہیں بحث سے بھٹ رہے ہیں وہ دلائل پہ دلائل دے رہے ہیں یہ ایک بھی دلیل نہیں دے رہے اور یہ غصے میں بھی آ رہے ہیں آواز بھی اونچی ہو رہی ہے تو وہ سب اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ بات آپ سے ابھی شروع ہوئی نہیں ہے آپ اس کا ٹو دہ پوائنٹ جواب دیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تابعی جو صحابی سے پوچھ رہے ہیں نا مسئلہ تو اس کی دلیل ہے قرآن میں آتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الزِّكْرِ أُنْكُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اہلِ علم سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اس لئے وہ جائز عمل ہے اس لئے وہ کیا ہے جائز تو میں نے کہا بغیر دلیل کے انہوں نے پوچھا انہوں نے بغیر دلیل کے جواب دیا اس کا جواب دیں تو وہ بس اینسی جیسے مرگیں نہیں لڑ رہے ہوتے آپس میں تو مجھے اندازہ ہوا ہے کہ یہ حساب صحیح نہیں ہے تو ویورشپ تو بڑھ جاتی ہے اس سے بارال پھر بھی میرے لئے قابل احترام ہے دوبارہ بھی آنا چاہیں گے تو منع نہیں کریں گے لیکن پھر میری بھی غلطی یہ ہے کہ مجھے اسی پہ قائم رہنا چاہیے میں نے پھر شادیاں اور یہ ادھر ادھر جائیں بھائیں تو وہ اگر کوئی سنے نا وہ تو یہ میری پوری تقریر سننے کے بات سنے وہ اول تو ضرورت نہیں ہے دماغ خراب ہونے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا ٹائم ویسٹنگ تو نہ وہ مناظرہ تھا نہ وہ بحث تھی نہ ڈیبیٹ تھی وہ یہ تھا کہ آپ کا دعویٰ ہے کیا آپ کا دعویٰ ہے کیا پھر آخر میں وہ نے مجھ سے پوچھا میرا دعویٰ کیا ہے میں نے کہا میرا دعویٰ یہ ہے کہ تقلید اور اتباع ایک ہی چیز کے دو نام ہیں اس پہ دلائل تو پھر بعد میں دیں گے نا اس پہ تو ہم دھڑا دھڑ دلائل لیں گے انشاءاللہ وہ پھر بزرگوں کے حوالے دینا شروع کرتے ہیں آپ کے فلام بزرگوں نے لکھا کہ تقلید الگ چیز ہے اتباع بزرگوں کو ابھی کیا لگاؤ سائیڈ پہ مناظرے میں بزرگ نہیں آتے ہیں جب بات ہو رہی ہے تو قرآن و سنت سے ہوگی بزرگوں نے تو لکھا میں نے ان سے کہا گورنمنٹ کی طرف سے لکھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن نے جس لفظ کو اتباع کہا ہے وہی تقلید ہے تو اس کی دو قسمیں ایک تقلید علاوہ جھل بصیرہ اور ایک اندھی تقلید تو قرآن نے دونوں تقلید پہلے تو میں بات ہو گئی ہے تو کمپلیٹ کرلوں اتباع کہتے ہیں کسی کو فالو کرنا دلیل سے فالو کرنا دلیل کی اتباع کہلائے گا بندے کی اتباع نہیں کہلائے گا قرآن کہہ رہا ہے اتبع سبیل من اناب علیہ اس سے راستے کی اتباع کرو جو میرے راستے پہ چل رہا ہے کیا مطلب جو اللہ کے راستے پہ چل رہا ہے اس کا برحق ہونا دلیل سے ثابت ہو گیا جب اس کا برحق ہونا دلیل سے ثابت ہو گیا تو اس کو فالو کرنے کے لیے الگ سے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ ہر ہر چیز پہ آپ اس سے دلیل پوچھیں تو مشتہدین کا برحق ہونا اجماع امت سے ثابت ہے اب ایک عامی آدمی اگر مشتہد کو فالو کرتا ہے تو یہ وہ اتباع ہے جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اتباع دلیل سے ہوتی ہے اور جو بغیر دلیل کے ہوئے تقلید ہے تو اشکال سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ التَّبِعُ مَا اُنزِلَ إِلَيْكُمْ کہ جو اللہ نے قرآن نازل کیا ہے اس کی اتباع کرو تو یہ کہتے ہیں بَلْ لَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا نا ہم اس کی اتباع کریں گے تو باپ دادا پر جس چیز پر انہوں نے پایا اس کی دلیل سے اتباع کر رہے تھے بغیر دلیل کے بغیر دلیل کے لیکن قرآن نے اس بغیر دلیل کے فالو کرنے کو کیا کہا ہے اتباع لیکن فرق کیا ہے قرآن نے کہا اَوَلَوْ كَانَا عَبَاءُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيِّمْ وَلَا يَحْتَدُونَ تمہارے اب باپ دادا کے دماغ میں نہ کھوپڑی ہے سوری کھوپڑی میں نہ دماغ ہے اور نہ ان کے پاس علم ہے پھر بھی ان کی اتباع کرو گئے تو قرآن ان کے بے دلیل کسی کو فالو کرنے کو منع نہیں کر رہا قرآن ان کے بے دلیل ایسے شخصیت کو فالو کرنے کو منع کر رہا ہے جن کا خود برحق ہونا دلائل سے ثابت نہیں ہے تو جب کسی کا برحق ہونا دلائل سے ثابت ہو جائے تو پھر اس کی تقلید کرنا جو اتباعی ہے ایک ہی چیز کے دو نام ہیں وہ پھر اندھی تقلید نہیں ہے تو تابعی نے صحابی سے سوال پوچھا حلال ہے حرام ہے صحابی نے جواب دے دیا نہ انہیں دلیل پوچھی نہ دلیل دی تو یہ جائز تقلید ہے اس لیے کہ یہ کسی جاہل کی نہیں ہو رہی یہ صحابی کی ہو رہی ہے جن کا علم مستابعی سے زیادہ ہے ایک عامی آدمی اگر کسی مشتہد کی تقلید کرتا ہے جس کو آپ بھی مشتہد مانتے ہو میں بھی مانتا ہوں جس کے برحق ہونے پر اجماع ہو چکا ہے تو ایسے شخص کی تقلید اتباعی ہے آپ اس کو نام چینج کر دیں اتباع کہہ دیں ایسے کو فالو کرنا کیا ہے جائز ہے یہ فالو کا لفظ انگلش میں آسان ہے جو دونوں پر صادقات ہیں آپ کو اگر یہ اس لفظ سے چڑھے تو ہم بھئی امام انیفہ کے مقلد نہیں ہم ان کے متبع ہیں ختم ہو گئی بات اس میں کیا جا رہا ہے ہاں یہ دعویٰ ان کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ قرآن و سنت کے خلاف کسی کی تقلید کیا ہے غلط ہے یعنی دو تقلیدیں غلط ہیں ایک یہ جس کا برحق ہونا ہی ثابت نہ ہو جیسے مشرقین اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید کرتے تھے برحق ہونا ہی ثابت نہیں ہے ان کی تقلید بھی حرام یا جس کا برحق ہونا تو ثابت ہے لیکن کسی خاص مسئلے میں پتا چل جائے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے قرآن و سنت اس کے خلاف ہے تو پھر قرآن و سنت کے خلاف کسی عالم کی تقلید ہی حرام ہے اس کو تو ہم بھی حرام کہتے ہیں اس کو تو ہم بھی کیا کہتے ہیں حرام کہتے ہیں پھر اس پر آپ مثالیں دیں کہ جی مفتی صاحب آپ حرام کہتے تو ہیں لیکن عملاً حرام سمجھتے نہیں ہیں کیونکہ دیکھو ابو حنیفہ کہ فلاں قول بھی قرآن و سنت کے خلاف فلاں بھی پھر بھی آپ کس کو فالو کر رہے ہو ابو حنیفہ کو پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ آپ کو لگ رہا ہے کیونکہ آپ کے پاس وہ علم نہیں ہیں لگ رہا ہے قرآن و سنت کے خلاف حقیقت میں وہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں بہت سے قول قرآن و سنت کے خلاف ہیں لیکن آپ اس میں قرآن و سنت کو نہیں اپنے مولویوں کو فالو کر رہے ہو پندروی صدی کے ان کا قرآن و سنت کے خلاف ہونا میں ثابت کروں گا اور میں یہ بھی ثابت کروں گا کہ سو فیصد قرآن و سنت کے خلاف ہونے کے باوجود آپ اس میں اپنے مسلک کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو پھر بحث کا مزہ آتا تو یہ تو اگلے سٹیپ پہ بحث ہونی تھی نا تو اس لئے جن لوگ نے میری وہ بحث سنی ہے نا تو ان کو اس کی پہلے بحث پتا ہونی چاہیے اس بحث کی بحث کیا تھی تو وہ دلائل کی بحث بات ہوئی نہیں تھی ابھی تو اس کو تنقیح کے لیے کہ آپ کا دعویٰ کیا ہے تو خیر چلتے ہیں پھر ہم آگے اپنے جو اصل یہ تو فضول قسم کی جو ہے بیڑھ کے بس اتنا میرا دل کل خراب ہوا ہے کہ میں نے کیوں ٹائم دے دیا اور کیا کس چیز میں اپنا وقت کو برباد کیا خیر تو بات یہ چل رہی تھی کہ جب دعوت میں لالچ میں جا کے شہرت بھی داخل ہے یاد رکھو آپ بعض دفعہ کسی سے بحث اس لیے کر رہے ہوتے ہو میں ان کو جو اس دن میری بحث ہوئی ہے ان کو تانے نہیں دی رہا میں میں ایک جرنلی بات کر رہا ہوں اگر آپ کسی سے مشہور شخصیت سے بحث اس لیے کر رہے ہو کہ میرے ویورز بڑھ جائیں اس کا مطلب آپ کی دعوت میں دم آپ کا مقصد ٹھیک نہیں آپ اگر دعوت میں ایسا طریقہ اختیار کر رہے ہو کہ سامنے والے کو غصہ آئے اس کا مطلب آپ آپ کی دعوت میں اخلاص بولو یہ ہوتا ہے مناظروں میں کوشش کر رہے ہوتے ہیں سامنے والے کو آگ لگائے پھر وہ غصہ آئے تو کہتے دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہے نا ویمن رائٹس کی جو عورتیں جب کسی مولانا کے ساتھ یوٹیوب پہ بیٹھتی ہیں ایسی چبتی بھی باتیں کرتی ہیں کہ مولانا کو کیا آ جائے غصہ اور جب مولانا بچارہ اچھلتا ہے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو وہ کتنی تمیز سے بات کر رہی اور یہ دو دو فٹ اچھل رہے ہیں یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے ٹھیک ہے اس کو غصہ نہیں کرنا چاہیے لیکن غصہ دلانے کا ذمہ دار کون ہے اور غامدی صاحب کیا کرتے ہیں وہ سو فیصد الٹی بات کرتے ہیں بڑے آرام سے بیٹھ کے مسکر آ رہے ہو اگلا تپ رہا ہوتا ہے کہ یار تو بول کیا رہا ہے لیکن یہ پریننگ ہے ہونا تو ایسے ہی چاہیے لیکن بساوقات ایسا ہوتا نہیں ہے وہ پتھر کا بناوا تھوڑی ہے تو غصہ آتا ہے اس کو ٹائم ویس کر رہے ہو بھئی تو یہ جو ویمن رائٹس کی عورتیں ہیں یہ بہت تمیز سے وہ کرتی ہیں کہ سامنے والے کو تپا دو جیسے وہ وہ کیا ہے ڈرامو کا رائٹر خلیل نام ہے خلیل الرحمن خلیل الرحمن قمر صاحب ان کو کیسے وہ میرا جسم میری مرضی والی نے غصہ دلایا بول لینی دیری درمیان میں وہ بات کر رہے ہیں بول لینی دیری پھر جب غصہ آکے انہوں نے چیخنا شروع کیا تو میڈیا نے کتنا اچھالا دیکھو عورت سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے حالانکہ وہ سو فیصد درست یہ کوئی نعرہ ہے میرا جسم میری مرضی اس پر غصہ نہیں آئے گا غیرت مند آدمی کو تو اس کا یہ حلاج تھوڑی ہے کہ ان کو دلائل سے بیٹھ کر سمجھائی نہیں ایکچولی دیکھیں آپ کا جسم تو ہے اگر ٹھیک ہے ہمیں پتا ہے آپ کی مرضی ہے لیکن ایکچولی اس جسم پہ تھوڑا سا اگر ڈریسنگ اچھی ہو جائے تو یہ نہیں ہے ان کا علاج یہی ہے کہ تمہیں بہودہ عورت تمہیں شرم نہیں آتی تمہارے جسم پہ کوئی تھوکتا نہیں ہے میرا جسم میری بالکل صحیح جواب دیا خلیل الرحمان صاحب نے زندہ بات مجھے اتنا مزہ آیا میں نے کہا یار دوبارہ سے وہ میں نے جب کلپ دیکھا نا ریورس کر کے میں نے کہا دوبارہ سے بار بار دیکھو یار اتنا مزہ آ رہا ہے وہ ایک آدمی سے کسی نے کہا نا کہ چلو چھوڑو پھر پھر وہ قصے کہانی بہت آ جاتی ہیں تو وہ بعض لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ سامنے والے کو کیا کرو تپاؤ جب وہ دو دو فٹ اچھلنے لگے نا پھر دیکھو یہ دیکھو یہ وہ کیا رہا ہے ہمارے مدرسے میں ایک طالبی تھا طلبہ کی عادت ہوتی ہے چھیڑنے کی نا فارغ ہوتے ہیں بلکل بسیئے کی غم ہوتا ہے پڑھائی کا تو بعض طلبہ شرارتی ہوتے ہیں تو وہ کسی نے کسی طالب کو حدف بنا کے اس کو چھیڑنا شروع کر دیتے ہیں اسکولوں کالجوں میں تو یہ بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن مدرسوں میں ریشو کم ہے مگر ہوتا ہے تو اس کو چھیڑتے تھے وہ تھوڑا سا قط کا چھوٹا تھا اس کو ہر وقت تنگ کر کر جب وہ غصہ آتا نا اس کو کہتے ہیں آسابی کمزوری ہے جب بہت زیادہ غصہ آتا تو کیا کہتے ہیں یار کمزور آساب بھی کمزور ہیں کہ بات پہ کیا آ جاتا ہے غصہ تو مییز کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے میں تم سے عجر کا مطالبہ نہیں کر رہا تو کوئی بھی دنیا کی لالت جب آپ کے مناظرے میں آ جائے آپ کی دعوت میں آ جائے آپ شہرت چاہتے ہیں سامنے والے کو نیچہ دکھانا چاہتے ہیں تو کچھ بےوقوف لوگ تو آپ سے متاثر ہوں گے واہ واہ کریں گے لیکن سمجھدار لوگ آپ سے ہڑ جائیں گے امت میں پھر خیر کا کام آپ نہیں کر سکتے خیر کا کام نہیں ہوگا ہاں لڑوانے کا ہوگا دبا کے پھر وہ بم بن جائے گا آپ ایٹم بم تیار کر رہے ہو جن کا کام لوگوں کو جا جا کے کیا ہے چھیڑنا ہے دیکھو میرا موقف ہے کہ میں فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کو نہیں مانتا یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے نہ قرآن میں ہے نہ صحیح حدیث میں ہے نہ صحابہ کا عمل ہے نہ فقہ کی کتابوں میں جو مفتح بھی قول ہے کہیں بھی نہیں لکھا بلکہ اس کی اگینس لکھا ہوئے لیکن میں اس مسئلے کو ایشو نہیں بناتا کہ میں لڑکوں کو دلائل دے کے نا تیار کروں اور چھوڑوں کہ وہ امام کے اوپر نا بسم اللہ ہی اللہ اوپر کے چھوڑ دیا جا اور وہ جا کے امام کو چھیڑ رہا ہے پھر اس طریقہ ہوتا ہے امام صاحب آپ ماشاءاللہ آج آپ نے سنتوں پر بیان کیا کہ ہمیں صرف سنت کو یہ طریقہ ہوتا ہے فتنہ پرس لوگوں کا جو عمت میں خیرخواہی نہیں ہے قرآن حدیث کے نام پہ کیا کیا جا رہا ہے آگ لگانا تو اس میں دونوں طبقے ہیں میں صرف ایک فرقے کو ملامت نہیں کر رہا دونوں طرف ایسے لوگ ہوتے ہیں تو جا کے کیا کیا اب جا کے مفتی تارک مسعود صاحب کا بیان سنا جا کے اس کو جناب جا کے اور کچھ دلائل سن لی ہے تو جا کے امام صاحب کو چھڑا جس کے پیچھے بیس سال سے نماز پڑھ رہے ہیں جس کا عدب آپ پر واجب تھا فرض نماز کے بعد اگر اجتماعی دعا مفتی صاحب کی رائے میں ثابت نہیں ہے تو امام کا احترام تو بہرحال ثابت ہے خارش کرنا اگر ہو رہی ہے تو کرو اور اپنے کرو نا دوسرے کو خارش کیوں کر رہے ہو جا کے آپ جا کے کسی کو کھجا رہے کہہ رہے کیا کر رہے بھائی کہہ رہے ہو سکتا ہے آپ کے خارش ہو رہی ہو تو وہ کہے گا ہو تجھے رہی ہے مجھے رائے تو تو جا کے امام صاحب سے ملتے ہیں امام صاحب یہ جو آپ نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں یوں یوں کر کر کے یہ کہاں لکھا ہوئے ہیں کہیں گے بھئی سارے اکابر مانتے ہیں سب یہ وہ بیچارہ ہر امام کے پاس نہ اتنی نالج ہوتی ہے نہ علم ہوتا ہے وہ اسی کا مکلف ہے کہ بھئی علماء کر رہے ہیں تو اس بیچارے کو کیا پتا امام صاحب اس کا مطلب باہ بندے مقلد ہیں اس پہ کوئی حدیث پیش کریں اس کو کیا پتا نہیں ہر ایک کو پتا ہوتا حدیثوں کا اور جو عالم بھی ہوتے ہیں ہر ٹاپک پر ان کی ہر وقت تیاری نہیں ہوتی یہ نہیں ہوتا کہ ہر ٹاپک پر کوئی ہر وقت تیاری اور تیاری اگر کی بھی ہو تو وہ ایک مہینے میں بھول چکا ہوتا ہے اس تیاری کو اس کو دوبارہ دیکھنا پڑتا ہے کوئی بھی دنیا میں ایسا فنٹر نہیں یہ چوبیس گھنٹے ہر مسئلے پر اس سے آپ ڈسکشن کروالو اگر کوئی چوبیس گھنٹے ہر مسئلے پر بول رہا ہے اس کا مطلب غلط بول رہا ہے وہ صحیح بول ہی نہیں سکتا تو ہم نے بڑے بڑے علماء سے مسائل جب رابطہ کرتے ہیں ان کو چھوٹے چھوٹے مسائل یاد نہیں ہوتے بڑے بڑے علماء کو چھوٹے چھوٹے یاد نہیں ہوتے اور وہ بتا دیتے ہیں ہمیں نہیں ابھی ذہن میں نہیں ہے جواب تو یہ اچھا لگتا ہے ہمیں تو جا کے امام کو کیا کرتے ہیں چھیڑتے ہیں امام بیچارے کو جواب نہیں آ رہا ہوتا اب وہ اپنی توہین بھی محسوس کرتا ہے کہ یار مجھے تو بددی قرار دے دی ہے امام صاحب آپ تو بددی ہو اب میں آپ کو دلائل سے سمجھاؤں گا میں بحث کروں گا تو وہ کوئی تیار ہو جاتا ہے بحث کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا جان چھوڑاتا ہے کہ بھئی ہمیں اور بھی دنیا میں غم ہے جاؤ بڑے علماء سے بحث کرو وہ فتوہ دے دیں گے تو ہم بھی اسی پر عمل کریں گے ہم تو اس کے مغلف ہیں بڑے ادارے کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں بھئی سنت ہے تو چلو ہم بھی کر رہے ہیں تو وہ تو بچارہ اس پہ اس کی بخشش انشاءاللہ ہو جائے گی اور پھر بدد کی نویت کیا ہے کوئی شرک اور کفر کا مسئلہ تو نہیں ہے بزات خود تو فرض کے بعد دعا کی فضیلت ہے یہ کیفیات ثابت نہیں ہے تو ایک چیز کی اصل ثابت ہے یہ کیفیات نہیں ہے تو معاملہ تھوڑا سا کیا ہو گیا ہلکا ہو گیا اور یار بدد بھی ہے تو مزدوں میں نفرتیں پھیلانا اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں امت کو لڑوانا یہ تو اس سے بڑی بدد ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی چار دیواری کو مختصر کر دیا بڑا نہیں کیا کہ اگر میں بڑا کروں گا ابراہیم علیہ السلام نے جہاں تک کھیچا تھا وہاں کروں گا تو مشرقین مکہ کہیں گے تم تو قبلہ ہی بدل رہے ہو کوئی بات نہیں اس کو ایسا ہی رہنے تو تواف لمبا کر لیا کر ہو وہی سے تو امت میں توڑ پیدا نہ ہو امت میں جوڑ رہے مسجدوں کا محول اچھا رہے اس کی حکمت کا تقاضی یہ ہے کہ آپ نہ مانگیں دوسرے کچھ ایک دفعہ سمجھا دیں سمجھ میں آگئے ٹھیک ہے ورنہ اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں میں تو یہاں تک احتمام کرتا ہوں کہ میں جب جماعت میں پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہوں امام دعا مانگ رہے تو میں ہاتھ نیچے کر کے بیٹھا رہتا ہوں اٹھ کے نہیں جاتا میں اس لئے کہ سب مڑھ کے دیکھیں گے یہ ان کو کیا ہو گیا کیوں جا رہے ہیں یہ تو پھر وہ سب پوچھیں گے کیوں جا رہے ہیں اور پھر میں بتاؤں گا بڑا مزا آئے گا کیونکہ یہ ثابت نہیں ہے اور میں تو قرآن و سنت پہ عمل کرتا ہوں لہذا میں کیا کر رہا ہوں جا رہا ہوں لوگ کہیں گے واہ یار پوری مسجد میں ایک آدمی ہے جس کو قرآن و سنت سمجھے ہیں باقی سارے وہ تو پکوڑے بیچ رہے ہیں تو اسلح کا یہ طریقہ نہیں ہے اسلح کا طریقہ یہ کہ آپ اپنے لیول کے آدمی سے بات کر لیں یا جو آپ کے ماتحت ہیں ان کو سمجھا دیں جیسے آپ لوگ مجھے فالو کرتے ہیں آتے ہیں مسائل پوچھتے ہیں تو میں اپنی رائے آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں اور پھر یہ بھی بتا دیتا ہوں پڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو رائے کا اظہار بھی کرنا ہے اور وہ اظہار بھی کس طرح سے ہوگا تمیز سے ہوگا تو اسی وجہ سے ہم تو بیس سال سے قائل نہیں ہیں اس کے لیکن میری وجہ سے یا ہمارے جو علماء اس کے قائل ہیں ان کی وجہ سے کسی مسجد میں کبھی جھگڑا نہیں ہوا کوئی کسی امام سے بدگمان نہیں ہوا میں نے جس امام کے پیچھے بیس سال یا تیس سال نماز پڑھی ہے وہ ہر نماز کے بعد اجتماعی دعا مانگتے تھے ہم نے بھی ان کو ایک دفعہ محبت سے خود نہیں کیونکہ چھوٹا آدمی بڑے کو سمجھائے گا کسی بڑے سے کہلوایا تو وہ نہیں مانے کوئی بات نہیں بیس سال جس کے پیچھے نماز پڑھی ہے پڑھ رہے ہیں اور ان سے اور کتنی اچھی باتیں ہم نے سیکھی ہیں کتنی موٹیویشن ملتی ہے ان سے ہمیں گناہ چھوڑو نیکی کی طرف آؤ سنت کو فالو کرو ایک چیز میں ان کی رائے نہیں ہیں تو کیا ہو گیا تو ان خوبیوں کو دیکھا ان کو پتا تھا کہ یہ نہیں مانگتا لیکن ملتے تھے بڑے اچھے طریقے سے یہ چیز مارکیٹ میں کیا ہو رہی ہے بولو شاٹ ہر آدمی اپنی رائے اچھا یہ بھی جب ہے جب رائے بھی صحیح ہو ایک تو آپ کی رائے ہوتی بعض دفعہ غلط ہے آپ کمعلمی کی وجہ سے اس کو صحیح سمجھ رہے ہو اور اس رائے کو بھی زبردستی تھوپتے ہیں تھوپنے کی کوشش کر رہے ہیں مان تو بہت نیوٹرل ہو کے بحث کرنی چاہیے میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ ہم کی محفلوں میں بھی بیٹھا ہوں جب بڑے بڑے علماء کی آپس میں ڈیبیٹ ہوتی ہے دار علم قرنگی کے علماء جامت و رشید کے بڑے چوٹی کے علماء آپس میں بیٹھتے ہیں ہم بھی جا کے بیٹھ جاتے ہیں کبھی کبھار سائیڈ پہ تو میں نے دیکھا ہے کہ جو جتنا بڑا عالم ہوتا ہے نا وہ اتنا کم بول رہا ہوتا ہے حضرت مفتی تقی صاحب کو کئی بار ہم نے دیکھا مجلسوں میں جب بحث ہو رہی ہے تو ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے ان کو کچھ بھی نہیں آتا کوئی دیکھنے والا سمجھے گا وہ سمجھے گا اس محفل میں سب سے کم علم یہ ہیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے وہ سیکھنے کی زیادہ کوشش کر رہے ہیں سکھانے کی کم کہ بھئی پہلے ہو سکتا ہے اس کی پاس دلیل ایسی ہو جو میرا موقفی چینج ہو جائے حضرت آپ بھی تو کچھ کہیں تو پھر وہ بڑے آرام سے کہ یہ ماشاءاللہ بھائی نے دلیل دیئے اس مثل میں تھوڑا سا یہ اشکال ہوتا ہے تو اس اشکال کو ہم سب مل کے غور کر لیتے ہیں اتنا اچھا لگتا ہے خدا کی قسم اور حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے ساتھ ہم نے ٹائم گزارا حضرت مفتی رشید احمد صاحب مفتی تقی صاحب کے بھی استاز تھے اور سات اٹھ سال حضرت مفتی تقی صاحب اور مفتی رفی صاحب نے مفتی رشید احمد صاحب سے پڑھائے تو ان کی کسی مسئلے پر بحث ہوئی اتنی آرام سے اتنی محبت سے پتہ ہی نہیں چل رہا ہے ان میں استاز کون ہے اور شاگرد کون تو وہ بحث کسی ایک رائے پر نہیں ہوئی تو جب رائے نہیں ہوئی تو حضرت نے پھر خط و کتابت بھی ہوئی تو وہاں بھی کوئی ایک رائے نہیں ہوئی تو حضرت نہیں نہیں کہا تو میرا شاگرد ہو کہ ایسی باتیں کر رہے ہیں تجھے تو میں نے پڑھایا ہے تو میری بات نہیں مان رہا نہ انہوں نے کہا کہ آپ استاز ہونے کا نجائز فائدہ اٹھا رہے ہو بحث ہوئی کرنسی کی خرید و فروغ سے متعلق وہ بحث دی تو جب کوئی نتیجہ نہیں ہوا اب یہ تھوڑی کہ قیامت تک اسی پر بحث ہوتی رہے گی بھئی کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا تو حضرت نے کیا کیا حضرت مفتی تقیو سمانی صاحب جو حضرت کے شاگرد تھے ان کے دلائل اور اپنے دلائل دونوں ایک کتابی شکل میں شایع کر دیئے کہ میرے یہ دلائل ہیں ان کے یہ دلائل ہیں ان کا یہ جواب ہے تو اب اہل علم جو ہے ان کے سامنے دونوں آرہ آ گئی ہیں تو وہ خود فیصلہ کریں کہ کیا کرنا ہے یہ ہوتا ہے علماء کی آپس میں بات چیت کا بولو طریقہ لیکن بشرت ہے کہ سامنے والا بھی کیا ہو عالم ہو اور سامنے والا کی کوششی شروع سے یہ ہو جائے نا کہ وہ نیچے دکھانا ہے آپ کو تو بس پھر تو بھڑا ہوگا لوگ کہتے ہیں دونوں لڑ رہے ہیں تو بھئی ہو سکتا ہے ایک لڑ رہا ہو دوسرا کیا کر رہا ہو دفاع کر رہا ہو تو تمیز مارکیٹ میں کیا ہو گئی ہے شارٹ ہو رہی ہے ایک دفعہ حضرت مفتی رشید حیمد صاحب اور ان کے استاذ سے حضرت مفتی شفی صاحب وہ بہت بڑے عالم تھے جو مفتی تقیز مانی صاحب کے والد ہیں دار العلوم میں ایک پیچیدہ مسئلہ آیا اور جس نے مسئلہ پوچھا تھا اس نے کہا تھا ان دونوں مفتیوں کے دستخط چاہیئے مجھے دونوں مفتیوں کے دستخط چاہیئے اس فتوے پہ تو جب اس مسئلے پہ ڈسکشن ہوئی تو مفتی شفی صاحب کی رائے الگ تھی اچھا یہ جو مسئلہ ہے نا حضرت نے کتابی شکل میں شائع کر دیا حضرت کے انتقال کے بعد چند مہینے بعد یہ مسئلہ دوبارہ اٹھا تو مفتی تقیز صاحب کی رائے چینج ہو گئی انہوں نے وہی پھر فتوہ دیا جو حضرت مفتی رشید ہے اور اخبار میں اعلان بھی کیا کہ میری رائے کیا ہو گئی ہے کیونکہ بعض دفعہ شہرِ صدر اس وقت نہیں ہوتا بحث میں انسان علج جاتا ہے بعد میں کبھی ٹھنڈے دماغ سے غور کرتا ہے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو انہوں نے پھر اعلان کیا سکتے ہیں تو اس شخص نے کہا کہ دونوں کا فتوہ چاہیے اب یہ جہالت کی بات ہے کہ بھئی جو قرآن و سنت کے مطابق ہوگا وہ والا چاہیے تو یہ قرآن و سنت ہی یہ تورات انجیل کے مطابق تھوڑی فتوہ تھیں گے مفتیل ہو گئے بھائی آپ ان پر اعتماد کر رہے ہو تو اب کیا ہوا ہے کہ دونوں کی رائے میں اختلاف بہت بحث ہوئی اتفاق نہیں ہوا تو حضرت نے فرمایا کہ آپ اپنی رائے کے مطابق اس کو جواب دے دیں میں شاگر دوں میری رائے میں غلطی کا امکان زیادہ ہے تو آپ اپنی رائے کے مطابق تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں یہ ذمہ داری نہیں لیتا ہو سکتا ہے میری رائے غلط تو آپ یعنی وہ بھی تو بڑے عالم تھے مفتیل رشید عمید صاحب کہ آپ کو جب اتفاق نہیں ہو رہا تو میں اپنے کندے پر رکھے بندوق کیوں چلا ہوں تو میں دستخط نہیں کروں گا لیکن آپ اپنی رائے کے مطابق جواب دیں اور اس پہ سائن کر دیں میں سائن نہیں کروں گا کیونکہ میرا سائن تو علامت ہے نا کہ میں اس سے متفق ہوں تو میں متفق نہیں ہوں لیکن آپ جواب لکھیں وہ کہہ رہے نہیں آپ جواب لکھیں میں سائن نہیں کروں گا سائن آپ کریں گے اب مصطفی کو تو جواب دینا ہے نا جب اتفاق نہیں ہو رہا تو بھئی دونوں میں سے کوئی مفتی بھی رائے دے دے تو عامی آدمی کے پاس اس سے زیادہ اس کا مکلف نہیں ہے وہ اب ایک شخص اٹھ کے کہہ کہ مصطفی سے کہہ کہ ان دونوں میں سے جو قرآن حدیث کے مطابق اس کو لو جو نہیں ہے چھوڑ دو وہ کہہ گا جب ان دونوں مفتیوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ قرآن حدیث کے مطابق کونسا میری سمجھ میں کہاں سے آئے گا ایسے موقع پر تقلید کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ ہوتا ہی نہیں ہے ابو حنیفہ امام شافی کا اختلاف ہوا دونوں کے پاس حدیثیں تھیں آپ کو ان میں جس کا قول حدیث کے مطابق اس کو لے لو اب بھائی یہی تو فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ کس کا قول حدیث کے مطابق ہے اب اختلاف ہو گیا ہے تو اب اس میں عوام فیصلہ نہیں کرے گی عوام کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے ابو حنیفہ شافی نہیں کر سکے تم کہاں سے کرو گے عوام اب بھئے ایک کو فالو کرے گی دوسرے پہ تانو تشنی نہیں کرے گی فالو تو ایک ہی کو کرے گی نا تو ان مسائل میں تقلید ہوتی ہے اور ان مسائل میں تقلید کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اور اس میں اہل حدیث کے عوام بھی اپنے علماء کی تقلید ہی کر رہی ہوتی ہے سو فیصل تقلید کر رہی ہوتی ہے یہ ناممکن ہے کہ وہ تقلید نہ کرے تقلید ہوتی ہے